ترکی بغاوت کے بعد ترکی میں منتخب اسلام پسند حکمرانوں کے خلاف فوج کے ایک دھڑے نے بغاوت کی جس کو محب وطن ترک عوام نے سیکیورٹی اداروں میں موجود محب وطن جامبازوں کے ساتھ مل کر ناکام بنا دیا یہ ایک حقیقت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بغاوت تاریخ کے اوراق پر ناکام بغاوت کی شکل میں سب کر دی جائے گی لیکن جن اناثر کی طرف سے یہ بغاوت وقوع پذیر ہوئی کیا وہ اب خاموش رہیں گے جبکہ بغاوت کی منصوبہ بندی کرنے والے اور بغاوت کو نافذ کرنے والے الگ الگ اناثر تھے نافذ کرنے والے وہ باغی فوجی تھے جو عوام کے ہاتھوں بری طرح سے پٹنے کے بعد پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوئے جبکہ منصوبہ بندی کرنے والے وہی تھے جن کو ترکی سمیت پورے عالم اسلام میں کوئی بھی خوددار اور مضبوط حکومت برداشت نہیں ہوتی اسی لیے بغاوت کی ناکامی کے بعد ترکی کے وزیر برائے محنت و افرادی قوت سلمان سویلو نے جب بغاوت میں امریکی کردار سے پردہ اٹھایا تو امریکی وزیر خارجہ جان کیری صفائی دینے کے لیے پہلے سے ہی پر تولے تیار بیٹھے تھے اسرائیل کے بعد ایران کو بھی امریکی پولیسمین کا درجہ ملنے کے بعد مستحکم اسلامی ممالک کو بزور بازو یا پھر بزور سازش کمزور کرنا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مطلوب مشغلہ ہے جس کے لیے پہلی کوشش ترکی طرز کی سازش کی صورت میں ہوتی ہے اگر یہ سازشی بغاوت کامیاب ہو جائے تو پھر باغیوں کے ہاتھ ہوں مصر کے عبدالفتہ سیسی کے طرز پر کاروائیوں پر مکمل خاموشی اختیار کی جاتی ہے لیکن اگر یہ سازشی بغاوت ترک طرز پر ناکام ہو جائے تو اس کے بعد صفائی مہم کے دوران ریاستی شکنجے میں آنے والے مجرموں کے لیے کبھی انسانی حقوق کی پامالی کا شور رچایا جاتا ہے تو کبھی اسے انتقامی سیاست کہا جاتا ہے حالانکہ خود یہ شور اٹھانے والا عراق، افغانستان، لیبیا اور خود امریکہ میں موجود جیلوں میں اور نسل پرستی کے واقعات کو سپورٹ کرتا نظر آتا ہے امریکی پالیسی ساز ہر پلان کی ناکامی کی صورت میں پلان بی پہلے سے ہی تیار رکھتے ہیں جو پلان اے کی ناکامی کے بعد پلان بی پر عمل درامت کی شکل میں سامنے آتا ہے ترکی میں بغاوت کی ناکامی کے بعد پلان بی پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے جس کی دو صورتیں بہت ہی واضح ہیں باغیوں کے لیے انسانی حقوق کے نام پر شور شرابہ مچانا مختلف ہیلوں بہانوں سے ترکی کے معاشی حالات کو خراب کر کے اس کو ایک ناکام سٹیٹ بنانا پاکستان میں ضرب عزب آپریشن کے بعد جب ملک دشمن اناثر کی حالت زوال پر ہے تو امریکہ کی طرف سے اقتصادی پابندیوں کے اشارے اور حقوق انسانی کے نام پر پروپیگنڈا بڑھنے لگا ہے کچھ ایسا ہی ترکی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ خطے میں اسرائیل اور ایران کو پولیس مین کا درجہ دے کر خطے کے ممالک کو کمزور کرنا استعماری طاقتوں کا مطلوب ایجنڈا ہے جس پر تیزی سے عمل جاری ہے اس لیے پاکستان اور ترکی دونوں کو چاہیے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ناگزیر اقتامات کریں تاکہ استعماری قوتوں کی سازشوں کے ساتھ ساتھ ان کے تمام ناپاک ارادوں سے محفوظ رہیں